بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج میں آپ کو سکھاؤں گی نیم ویوینگ آن پین سب سے پہلے آپ نے ایک پیپر اور ایک پینسل لے لینی ہے پیپر پہ آپ نے بنانا ہے فائیو لائنز کا گراف جیسے کہ میں یہ بنا رہی ہوں آپ دیکھ سکتے ہیں آپ نے بالکل اسی طرح سے پانچ لائنز لگانی ہے اس کے بعد آپ نے لکھنے ہیں اس ان میں وہ الفابیٹس جو آپ نے نیم لکھنا ہے میں نے فول نیم لکھنا ہے اس لئے میں دو گرافز بناوں گی آپ لوگوں نے گرافز بناتے وقت یہ یاد رکھنا ہے کہ یہ جو پانچ لائنز ہیں یا آپ کے لئے یہ پانچ دھاگی ہیں جن سے ہم نے ویو کرنا ہے یہ فائیو تھریڈز ہیں یا آپ نے اپنے مائنڈ میں بٹھا لینا ہے اور یہ دیکھنے میں نے دوسرا گرافیو بنا لیا ہے اس میں میں اس فول نیم کا جو وہ لکھ رہی ہوں اب آپ نے تھریڈ لینا ہے آپ نے تھریڈ پہ ٹین سٹرنگز کاٹنی ہے نائن سٹرنگز سیم سائز کی اور ٹین سٹرنگ جونسی ہوگی وہ آپ نے تھوڑی لمبی رکھنی ہے تاکہ اگر آپ نے کوئی ڈیزائننگ کرنی ہے یا کچھ ایسا تو تاکہ آپ اسے ایک تھریڈ سے کر سکیں ڈیزائننگ آپ کسی بھی قسم کی کر سکتے ہیں اپنی مرضی کی لیکن جو میں میں یہی کرتی ہوں اس لئے میں تو یہی سکھا رہی ہوں آپ اپنی مرضی سے جس طرح کے مرضی جیسے آپ کو ذہن میں آیا آپ بنا سکتے ہیں یہ دیکھنے میں نائن سٹرنگز کاٹی ہیں سیم سائز کی اور ایک سٹرنگز میں لوں گی تھوڑی لمبی ذرا یہ سٹرنگز ہم نے لگانی ہے پین کے بیک سائٹ پہ اچھا جی میں میں بھی اپنپ باشری علم گھارے پہ میں آپ کوجا جس طرح کی بھی آپ معنی سٹرنگز بہت سکتے ہیں ایسان طرح سے کی آستان کھائیں ہم نے رائٹ سائیڈ پہ جو پہلی سٹرنگ لگانی ہے وہ لگانی ہے لمبی والی ٹھیک ہے اب ہم نے دوسرا تھیڈ دیکھ کے اس کے اپر لپیٹنا شروع کرنا ہے دھیان رہے کہ بہت صفائی سے لپیٹنا ہے گلو وغیرہ دھاگے کے اوپر نہیں لگنی چاہیے بنا وہاں پہ سفید رنگ شان رہ جائے گا اس لئے بہت احتیاط سے یہ جو میں نے لمبی سٹرنگ رکھی تھی نا اب ہم نے تھوڑی سی لائنز فیل کر کے تو نیچے سے وہ سٹرنگ ساتھ پکڑ کے تو ڈیزائن بنانا شروع کر دیا ہے میں نے جو نیم رکھنا ہے وہ تھوڑا لمبا ہے ظاہر ہے ڈبل نیم ہے تو اس لئے جو ہے ادھر میں تھوڑا ہی ڈیزائن کروں گی تاکہ آپ یہ نام لکھا جا سکے اور اب ہم سب سے پہلے جو انسا ہے اس لکھیں گے ہم نے نیم کے اینڈ سے سٹارٹ کرنا ہے سب سے پہلے اس لکھیں گے اس کے لئے آپ گراف میں دیکھ سکتے ہیں سب سے پہلے آپ نے اٹھانی ہے فرسٹ سٹرنگ اچھا یہ میں آپ کو بتاتی چلوں کہ ہم نے ٹین سٹرنگ اس سے ساتھ سنی دی کہ ہم نے ہر جو ہے نا ٹو ٹو سٹرنگز کا پیر بنا کے نا تو پھر اٹھانی ہے ہم نے سٹرنگز اٹھا اٹھا کر تو نیم بیو کرنا ہے جو ہم نے ایک تھریڈ لیا ہے نا الگ سے اس کے ساتھ ہم نے سٹرنگز اٹھا اٹھا کر بیو کرنا ہے جیسے کہ آپ یہ دیکھ رہے ہیں ابھی میں نے سٹرنگز اٹھائی ہے اب ہم ان یہ جو ٹو ٹو تھریڈز ہیں نا میں آپ کو یہ ایسے سمجھاؤں گی کہ ایک دو تین اور چار اور پانچ ٹھیک ہے اب ہم نے اس کے لیے آپ دیکھ سکتے ہیں گراف پہ ہم نے پہلی تیسری چوتھی اور پانچویں سٹرنگ اکٹھی اٹھانی ہے اور اس کے نیچے سے ٹو ٹائمز سادھا دھاگا جنسا ہے نا لپیٹنا ہے اور پھر جو ہے ہم نے فورت سٹرنگ بھی نیچے کر دینی ہے اس کے بعد ہم نے اس کے لیے آپ سے پھر سے ٹو ٹائمز لپیٹنا ہے پھر ہم جو ہے نمبر ٹو سٹرنگ جو انسی ہے نا وہ بھی اٹھا لیں گے وہ اٹھا لیں گے اور جو ہے فورت ہم نے نہیں اٹھانی ہے اس کو نیچے لہنے دینا ہے وہ اٹھا کے تو ہم نے اس کے نیچے سے ٹو ٹائمز دھا گا لپیٹنا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد جب ایس پورا ہو جائے گا تو اسے ہم نے بند کر دینا ہے اسی طرح میں اے لکھ رہی ہوں یہ آپ نے اپنے سامنے گراف لازمی رکھنا ہے میں آپ کو بھی بتا رہی ہوں گراف دیکھ کر ہی آپ کو سمجھ آئے گی کہ کون سے نمبر ورہا تھریٹ کو کس نمبر پر اٹھانا ہے وہ کون سے نمبر ورہا تھریٹ کو کس ٹائم پر نیچے کو کرنا ہے اور ایک بات جب آپ نیم لکھ رہے ہوں گے تو پلیز نیچے گلو مت لگائی گا کیونکہ ساری گلو جو ہے وہ ہاتھ پہ لگ جائے گی اور سارا دھا گا آپ سمجھنے کے وائٹ ہو جائے گا اور پھر بس نیٹ نیس تو وہ ذرا بھی نہیں رہنے پھر نیم کے نیچے گلو مت لگائیں ہاں جب نیم جیسے کہ ہم ڈبل نیم لکھ رہے ہیں جب ایک نیم لکھا جائے گا تو آپ جو ہے پھر وہاں پہ گلو لگا کے آگے سے شروع کر سکتے ہیں بلکہ اس ٹائم تو آپ لازمی گلو لگائیں تاکہ اگر ہاتھ سے ایک دم پہن چھوٹ بھی جائے تو بھی کم از کم دوسرا نام تو نہ کھلے نام کا اچھا اپنے ہر الفیبت کے درمیان میں ٹو ٹائمز ہی سٹرنگ گمانی یہ دوسرے والا تھریڈ گمانا ہے میں ابھی آپ کو اچھے سے بتا رہی ہوں کہ ٹو ٹائمز سے زیادہ نہیں آپ نے جو گیپ دینا ہے یہ دیکھیں گیپ آپ نے جو دینا ہے وہ ٹو ٹائمز آپ نے دھاگا گھمانا ہے ساتھ دے والا جو ایک آپ نے لگ سے دوسرے ہاتھ پکڑا ہوئے نام اس سے زیادہ یا اس سے کم یعنی ایک دفعہ گھمایا ہوا تو نہیں صحیح دے گا وہ بلکل ساتھ لگے گا یہ دیکھیں اب میں نے ایک نام لکھ لیا ہے تو اب میں گلو لگا رہی ہوں تاکہ اگر میں اسے پین چھوٹ بھی جائے تو کم از کم پچھلا نام نہ کھلے جو اتنی محنت سے لکھا گیا ہے چھنے جی اب ہم پہلا نام شروع کرتے ہیں یاد رکھیں کہ آپ نے یہ الٹی سائٹ سے شروع کرنا ہے مطلب آپ نے پہلے باد والا نام لکھنا ہے باد والے لیٹرز ہمیں یہ لیٹرز الٹے شروع کرنا ہے یا اپنے ذہن میں رکھنا ہے یہ لیٹرز ہم نے الٹے لکھنے شروع کرنے ہے اب ہم پہلا نام لکھیں گے اور پلیز آپ نے سٹرنگ جو ہے وہ گراف سے دیکھ کر اٹھانی ہے من اور آپ پین اتنی کس کے مت پکڑیے گا کہ پین ہی ٹوٹ جائے آپ نے بلکل نورمل لوز ہینڈ رکھ گئی کرنا ہے یہ کام کیونکہ پین ٹوٹ بھی سکتا ہے اور یہ ویونگ جو ہے نا وہ ہر پین پہ نہیں ہوتی ہے آپ کو جو ہے دیکھ کر ہی پین یوز کرنا ہے میں تو بول پائنٹ شوز کرنا ہوں تو میں تو کرسٹل بیانوں کو یوز کرتی ہوں کیونکہ یہ بلکل سمپل ہوتا ہے اس کے پر ویو کرنا سان ہوتا ہے ڈیزائنز والے پینز آپ نے بلکل نہیں دینے ڈیزائنز والے پینز بہت مشکل ہوتے ہیں بلکہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ڈیزائن والے پینز پر بنتا ہی نہیں ہے کینکہ اس پر تھریڈ نہیں چھوڑ سکتا ہے کینکہ اس پر تھریڈ نہیں چھوڑ سکتا ہے اچھا ایک بات ہے ویسے کہ جب ناہن لمبے ہونا تب نیم ویو کرنا بہت ایزی ہوتا ہے چھوڑے ناہنوں کے ساتھ بہت مشکل ہے بہت زیادہ مشکل کیونکہ تھریڈی آپ کے ہاتھ میں نہیں آتے یہ میں نے نیم کمپلیٹ کر کے تو گلو لگا دی ہے اچھا پھر آپ نے جب ڈیزائن کرنا ہے نا تو آپ نے ساتھ میں نا وہ لمبی والی سٹرنگ جو ہے نا وہ لازمی پکڑ لینی ہے اور باقی سٹرنگ جو ہے نا وہ آپ نے آگے چل کے کٹ کے ان کے اوپر گلو لگا دینا ہے ابھی ابھی میں کٹوں گی اور ان کے اوپر گلو لگا دوں گی اور اس کے بعد ان کو اچھی طرح سے نیٹنس کے ساتھ کور کرنا ہے یہاں سے تھوڑا ہوتا ہے مشکل کیونکہ سٹرنگ نیچے کٹے ہوتے ہیں تو تھوڑا دھیان سے لمبی والی سٹرنگ بھی اب ہم نے کٹ دی ہے اس کے اوپر بھی گلو لگا کے تو وہ جو ایک سیمپل تھریڈ تھا جس سے ہم ویو کر رہے ہیں وہ لپیٹ دیں زیادہ دھیان سے بلکل ایسے ہی شمودلی سے گھوماتے جائیں گے نا تو آپ کا یہ بھلا تھریڈ تو ایزی لی چڑ جائے گا آرام سے جتنی دیر بھی چڑھنا ہے نا یہ آپ نے کیپ لگا کے چیک کر لینا ہے تاکہ زیادہ آگے تک نہ چلا جائے اگر پھر ہمیں دوبارہ اتارنا پڑا لپیٹ کے تو وہ بڑی انیٹ سا ہو جائے گا پین تھوڑا دھیان سے کیپ لگا کے چیک کر لیں آپ یہ پین تو ہمارا تقریبا ریڈی ہے کیپ میں آپ کو نیکسٹ ویڈیو میں سکھاؤں گی اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہے تو پلیز لائک ضرور کیجئے گا شیئر بھی کیجئے گا اور اگر ابھی تک آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز سبسکرائب بھی کر دیجئے اور مجھے کمنٹس میں بتائیے کا ضرور کہ میں نے کیسا سکھایا ہے تاکہ میں آپ کوئی ساتھ اور ٹیٹوریلز بھی شیئر کر سکوں تھینکیو سو مچ اللہ حبیز